بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے خواب کون کون سے ایسے نہ تین خواب ہیں جن کو پرومننٹ ہم آج ڈسکس کریں گے نمبر ون پہ اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک بہت ہی پیارا خواب ہے بہت ہی پیارا خواب ہے اس کی بہت ہی پیاری تعبیر ہے یعنی کہ اس کی پیاری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عمال کو آپ کی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں اور آپ کو یعنی کہ آپ سے نیکی کا کام لیں گے اللہ تعالیٰ نا یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مطلب مین کے نیک بندوں میں آپ کا شمار ہونے لگ جائے گا دیکھیں نا یہ کوئی چھوٹا موٹا خواب نہیں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ بہت بہت پیارا آپ دیکھیں نا کہ ایک حدیث بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوچ عطا فرما دیتے ہیں تو یہ بہت پیارا خواب ہے ٹھیک ہے اور جو اپنے آپ کو قرآن پڑھتا دیکھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا دیکھتا ہے تو سمجھیں کہ وہ یعنی کہ یہ بہت یعنی کہ اس کے لیے مبارک خواب ہے ٹھیک ہے اب حالے تھے ہم دوسرے خواب کی طرف دوسرا خواب کیا ہے دوسرا خواب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو نہاتا دیکھ رہا ہے یہ بھی بہت بہترین خواب ہے بہت اچھا خواب ہے اب آپ تھوڑا سا اس کو یوں سمجھیں آپ کو تھوڑا سی بات بھی سمجھ آئے گی کہ نہاتا انسان کب ہے نہاتا انسان تب ہے اپنے آپ کو صاف سترہ کرنے کے لیے پاک کرنے کے لیے یا ویسے بھی جب نہاتا ہے سفائی کے لیے نہاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ یعنی کہ اللہ آپ سے آپ توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ آپ سے توبہ قبول کرنے والا ہے آپ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی کرنے والے ہیں معافی مانگنے والے ہیں اللہ آپ کی توبہ قبول کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گناہ جو ہوں گے آپ اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تو یہ خواب اور ہاں کسی جوان بندے کو کسی ینگ آدمی کو یہ خواب آیا ہے تو سمجھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ تو اس کے لئے بہت مبارک خواب ہے کہ وہ نہا رہے ہیں تو یہ وہ کیا دوسرا خواب اسی طرح ایک اور خواب ہے کہ جس میں آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں اللہ کے آگے رو رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو سمجھیں اس سے بہتر خواب ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے یعنی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے اور انقریب وہ آپ سے کوئی نیکی کا کام یا کوئی ایسا کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو خواب ہے نا خاص طور پر جس میں آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں توبہ کریں یعنی کہ اللہ حضرت جل نے آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی ٹھیک ہے اور یعنی کہ اللہ تعالی نے آپ نے یعنی کہ آپ کے ایسے عمال اللہ تعالی کو پسند آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ اللہ کے جو خاص بندے ہیں خاص بندے ہیں یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے واللہ عالم اللہ کا علم ہے لیکن اس خواب کی تعبیر یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تین خواب جو ہیں میرے حساب سے جو یعنی کہ میں نے پڑھا ہے یہ تین خواب جو ہیں یہ جن کو بھی یہ تین خواب آتے ہیں یہ بہت مبارک خواب ہیں اور یہ جن کو تین خواب آتے ہیں ان کو اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے اور اللہ تعالی کا جتنا شکر عدا کریں وہ کم ہے اور توبہ کرتے رہے ہیں استقفار کرتے رہے ہیں اللہ سے ٹھیک ہے دیکھیں توبہ اللہ کو بہت پسند ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت زیادہ پسند ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے لیکن سب سے بہترین کون ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے تو امید کرتا ہوں بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ عزوجل پاس حاضر ہوں گا ویڈیو پناوں گا تب تک لئے اجازت دیں اللہ رضو جلل آپ سب کو دیمی استقامت دے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین